اللہ اکبر نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین مصطفیٰ علیہ السلام پرہیز کو علاج کے اوپر مقدم جانتا ہے اس لیے شریعت مصطفیٰ علیہ السلام میں پرہیز پہ بہت زور دیا گیا ہے تاکہ ان تمام عوامل سے ان تمام فیکٹر سے بچا جا سکے جو ہماری مختلف روحانی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں دنیا بھر کے تمام مذاہب میں علاج کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو آپ علاج کریں اور فی زمانہ انسان کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ بھی یہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جائوں گا تو میں علاج کروں گا لیکن دین مصطفیٰ علیہ السلام کا حسن یہ ہے مزاج یہ ہے کہ تم بیمار ہی نہ ہو اس لیے دین مصطفیٰ علیہ السلام میں پرہیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ تم ان تمام وجوہات سے بجھو ان تمام فیکٹر سے بجھو جو بیماری کا باعث بنتے ہیں چاہے بیماری آگے جا کے روحانی ہے چاہے بیماری بدنی ہے آج علاوہ لو دنیا بھر میں جتنی کوششیں علاج کے اوپر ہو رہی ہیں یا جتنا مال وقت علاج کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اگر اس کا سوہا حصہ صرف پرہیز کے اوپر خرچ کیا جائے تو بیماروں کی تعداد روحانی بیمار بدنی بیمار بیماروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر دنیا میں رہ جائے اس لیے صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے برائے راست تربیت پائی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہری صحبت سے نفع اٹھایا صحابہ اس طرح چلتے تھے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام چلا رہے تھے آج مسلمان اس طرح چلتا ہے جیسے اس کا نفس کہتا ہے یا جیسے اس کا ذہن کہتا ہے یا جو زمانے کا رواج ہے آج مسلمان کے نزدیک حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو اپنی سوچ کی ہے اپنے فیصلے کی ہے یا فی زمانہ جو رواج ہے جو طریقہ چل رہا ہے اس کی اہمیت ہے لیکن جو تعلیمات شریعت ہیں وہ مسلمان کے لیے آج کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس لئے اللہ والو آج گھروں کے گھر ہسپتال بنے ہوئے ہیں یعنی کہ گھر میں کوئی ایک آدھ بیمار ہے کئی گھر ایسے ہیں کہ پورا پورا گھر پورا پورا کمبہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے پورا پورا خاندان یعنی چالیس پچاس لوگوں کا خاندان ہے پورے کا پورا خاندان ہی روحانی بیماریوں یا الجنوں کا شکار ہے اس طرح بدنی امراض ہیں آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں ایک دو ایک دو مختلف امراض کے مریض نہ ہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مو موڑ لیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نواقف ہیں جب علماء کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا مشاہد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کی محبت ہی نہیں ہوگی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی اس درجے کے نہیں ہوگی تو اللہ والو اتباہ کیسے نصیب ہوگی یا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا یا صیرت مبارکہ سننے کا شوق کیسے پیدا ہوگا جب سیرت مبارکہ پڑھیں گے نہیں یا کسی سے سنیں گے نہیں تو ہمیں یہ ادراک کیسے حاصل ہوگا کہ ہم نے پرہیز کے اوپر زور دینا ہے ہم نے علاج کے اوپر زور نہیں دینا ہم نے یہ سوچ کو بدلنا ہے تو لب لو سوچ تو تب بدلے گی جب مہنہ تو ہوگی کہ سیرت پڑھی جائے سیرت سنائی جائے حضور کا ذکر کیا جائے حضور علیہ السلام کا ذکر سنا جائے آج صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک زمانے کا ذکر ہے کہ بیمار ہو جو تو علاج کروا بیمار ہو تو علاج کروا فلان ڈاکٹر سے علاج کروا فلان بیماری کا فلان ڈاکٹر سپیشلسٹ ہے اس سے علاج کروا اپنے شہر میں علاج نہیں کروا سکتے بڑے شہر میں جا کے علاج کروا چھوٹے ڈاکٹر سے شفاہ نہیں ملی تو بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا اپنے ملک میں شفاہ نہیں ملی تو یورپ اور امریکہ جا کے علاج کرو جب سارا دن یہ گردان انسان سنتا ہے تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بیمار ہو جاؤں گا تو دیکھی جائے گی تو اللہ لو آج کموں پیش ہر شخص کا یہی ذہن بنا ہوا ہے پرہیز کی طرف احتیاط کی طرف توجہ نہیں ہے جبکہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام پرہیز پہ اور احتیاط کے اوپر زور دیتی ہے کہ تا کہ تم ان تمام وجوہات سے بچو جو تمہاری بیماری کی وجہ بنتی ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحابہ عمومی طور پر بیمار ہوتے ہی نہیں تھے بلکہ مدینہ پاک میں ایک یہودی نے متب کھولا کچھ عرصہ وہ انتظار میں رہا کہ میرا متب چل جائے گا میری دال روٹی چلنا شروع ہو جائے گی لوگ میرے پاس آئیں گے علاج کے لیے جب کچھ عرصہ وہ انتظار کرتا رہا اور کوئی مریض اس کے پاس نہیں آیا تو اس نے ایک مسلمان سے پوچھا یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مدینہ میں جو مسلمان رہتے ہیں یہ بیمار نہیں ہوتے میرے پاس دوسرے لوگ تو آتے ہیں یعنی مدینہ پاک میں یہودی بھی تو رہتے تھے نا نصرانی بھی تو رہتے تھے تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ تو میرے پاس آتے ہیں مسلمان میرے پاس کیوں نہیں آتے یہ بیمار نہیں ہوتے تو صحابی رسول نے اس یہودی یعنی جو طبیب تھا حاکیم تھا اس کو کہا کہ ہم ویسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دی ہے ہماری شریعت احتیاط کے اوپر پرہیز کے اوپر زور دیتی ہے علاج کے اوپر زور نہیں دیتی تو اللہ بلو یہی کرم ہے اور یہی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسی مبارک زندگی دی ہے ایسا مبارک دین دیا ہے اگر ہم اس کی روح کو سمجھ لیں تو اللہ بیماریوں کے ساتھ مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں تقدیر میں کوئی ازمائش لکھی ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اصول و ضوابط کی ہے اگر مسلمان دین کے مطابق حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارے تو نہ مسلمان بدنی طور پر بیمار ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان روحانی طور پر بیمار ہو سکتا ہے اور اگر بالفرض ہو بھی جاتا ہے تو وہ معمولی سا علاج کرے گا تو وہ صحت پا جائے گا تندرست ہو جائے گا جو آج لا علاج بیماریوں کی وجہ سے ہم کرو روپیا خرچ کر رہے ہیں اور خاندان کے خاندان اجڑتے جا رہے ہیں اللہ لوگ گھر میں سے کوئی ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے وہ اکیلہ وہ شخص متاثر نہیں ہوتا اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتے کاروبار سمیش سب متاثر ہو جاتے ہیں اگر ایک شخص بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے یا موزی مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ایک شخص متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ سارے خاندان کو متاثر کر کے رکھ دیتے ہیں اس لیے شریعت متاثرہ زور دیتی ہے کہ ان تمام فیکٹر سے بچو جو تمہاری بیماری کا باعث بنتے ہیں جبکہ ہمارا مزاج یا دنیا کا مزاج کیا ہے کہ علاج کروا ہو علاج کے اوپر زور ہے مال اور وقت علاج کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر جتنا مال یا جتنا وقت علاج کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں یا جتنی صلاحیتیں علاج کرنے پہ خرچ کی جاتی ہیں ان صلاحیتوں کا صرف ایک فیصد بھی پرہیس کرنے پہ یا پرہیس کو اجاگر کرنے پہ اس فیکٹر کو اجاگر کرنے پہ عوام کو شعور دینے پہ یہ اتنا سا مال ایک فیصد وقت یا صلاحیتیں خرچ کی جائیں ہسپتال ویران ہو جائیں گے متب ویران ہو جائیں گے خانکاہیں ویران ہو جائیں گے تویز دھاگا کرنے والے دیرے اڈے ویران ہو جائیں گے کیوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو میں نے کیا عرض کیا کہ نہ ہم روحانی طور پر بیمار ہوں گے اور نہ ہم بدنی طور پر بیمار ہوں گے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والو اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو ایسے غموں سے بچنا چاہتے ہو جن غموں کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے یا وہ غم جو تمہارے اندر اتر گئے وہ تمہیں کھا جائیں گے یہاں پہ ایک نکتہ ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں غم دو طرح کا ہوتا ہے تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے جب تک کوئی پریشانی کوئی غم کوئی تکلیف کوئی دکھ باہر تک رہتا ہے اس کے سو علاج ہے کتنے علاج ہے سو علاج ہے آپ خود تکو دو کرو گے کوئی تدبیر کرو گے اللہ آسانی فرما دے گا کسی کے ساتھ مشورہ کرو گے وہ کوئی رستہ دکھائے گا اللہ آسانی فرما دے گا اسی طرح اگر سبر کروگے تو ایک وقت پہ جا کے وہ دکھ اور تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی یا کوئی ختم کرنے کا ذریعہ بانے جائے گا یعنی جو تکلیف جو غم جو دکھ جو پریشانی باہر ہے اس کے سو حال ہیں اگر یہی دکھ یہی غم یہی پریشانی یہی تکلیف خدا نہ خواستہ تمہارے اندر اتر گئی یہ تمہیں کھا جائے گی جب تک یہ تمام مسائب باہر ہیں تم ان کو کھا جاؤ گے جب یہ مسائب یہ غم یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ تمہارے اندر اتر گئی یہ تمہیں کھا جائے گی اب ساری بات سمجھ آ گئی میں نے انتہائی مختصر کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ تمام مسائب کا حل ہے تمام تکلیفوں کا حل ہے تمام بیماریوں پریشانیوں کا حل ہے شرط یہ ہے کہ یہ باہر ہوں جب باہر ہوں گی تو تم ان کو کھا جاؤ گے یعنی ان کا علاج ڈونڈ لوگے جان چھڑا لوگے اگر یہ تمام مسائب یہ غم یہ پریشانیاں یہ دکھ یہ تکلیفیں تمہارے اندر کسی نہ کسی طرح اتر گئیں یہ تمہیں کھا جائیں گی تم اندر ہی اندر گل گل کے مر جاؤ گے بدری بیماریاں ہوں گی تو یہ لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی جن کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہوگا پھر جب تمہاری تمام صلائیتیں علاج پہ صرف ہوں گی وقت بھی لگے گا پیسہ بھی لگے گا عزت بھی پمال ہوگی زلط بھی برداشت کریں گے پھر بھی شفاہ نہیں ہوگی تو یہ بیماری کا غم یا یہ بیماری اب تمہارے اندر اتر جائے گی یہ تمہیں اندر سے بھی کھوکلا کر دے گی یعنی تمہاری دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے یہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گی کیوں انسان ہے کمزور ہے وہ کچھ وقت کے بعد جا کر ہمت ہار جاتا ہے اس کی نرز جواب دے جاتی ہیں انسان بول لٹتا ہے کہ میں اتنا علاج کر رہا ہوں اتنا علاج کر رہا ہوں مجھے شفاہ نہیں ہو رہی اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ آپ روحانی بیماریوں کا شکار ہوگے اور آپ محتر اور عادو وظائف کرتے رہے کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی عامل کے پاس جب آرام نہیں آئے گا تو آج لوگ برملہ ہمارے موں پہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب قرآن سے نفع کیوں نہیں ہوتا ہم تو اتنے وظائف پڑھتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں ہم گناہوں سے بھی بچتے ہیں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں ہماری کٹتی نہیں ہے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی بچپن سے ہم اپنے ماں باگ کو طویز دھگا کرتے وظائف کرتے دیکھ رہے ہیں اب ہم بھی طویز دھگا کر رہے ہیں جادو ہماری جان نہیں چھوڑا جب ایک تاریخ ہوتی ہے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے جب وہ لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میں پان سال سے دس سال سے پندرہ سال سے بیس سال سے اس مسیبت سے ازمائی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نکل نہیں پا رہا تو انسان اندر سے کیا ہو جاتا ہے اب یہ کیا ہوا کہ یہ غم یہ ازمائی یہ تکلیف یا یہ مسائب بندے کے اندر اتر گئے جب اس کے اندر یہ آواز آئے گی کہ آخر کیا ہے کہ میں اتنا اللہ اللہ کر رہا ہوں میری کٹ نہیں رہی میری ازمائی ختم نہیں ہو رہی میرے غم آنے والے دنوں میں کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جارے ہیں یہ جو میوسی ہے یہ اب آخرت کو برباد کر رہی ہے اس کا اللہ پہ اعتقاد حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت یا دین کے اوپر جو یقین ہے آخرت کو پر یقین ہے اللہ کی مدر نصرت کو پر جو ایمان اور یقین ہے یہ دیرے دیرے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے بیماری تو ہے جادو نے یا روحانی بیماری نے دنیا تو پہلی برباد کر دی ہوئی ہے اب یہ جو سوچ اندر بانے رہی ہے یہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ایمان کو ایمان کو کھا رہی ہے اب یہ آخرت بھی برباد ہو رہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ کسی کو بدنی بیماری ہے وہ بعد میں لا علاج بیماری میں بدل گئی ہے وہ دنیا بھر میں دوڑ رہا ہے علاج کروا رہا ہے لیکن اس کو شفاہ نہیں ہو رہی ایک مقام ایسا آئے گا جتنا بھی شخص عصاب کا مضبوط ہوگا وہ حمت ہار جائے گا اس کے اندر آواز آنا شروع ہوگی پہلے اس کا محول بولے گا اس کے عزیز و اکارب بولیں گے دوست احباب بولیں گے پھر وہ اندر سے بولے گا یعنی اس کا اندر بولے گا کہ مجھے شفاہ کیوں نہیں ہو رہی میں نے بس اسی حال میں مر جانا ہے میرے نصیب میں شفاہ نہیں میں نے اتنی کوشش کی ہے کسی ڈاکٹر کو میری بیماری سمجھ نہیں آ رہی اور جن کو سمجھ آتی ہے علاج کر دی ہے مجھے شفاہ نہیں ہوتی لگتا ہے میں نے اسی حال میں مر جانا ہے جب یہ والی سوچ اس کے اندر آ گئی اب یہ زبان پہ بھی آئے گی تو یہ اس کی آخرت کو بھی برباد کر رہا شروع کر رہا ہے اس لئے اللہ والو شریعتِ متحرہ پرہیز کے اوپر زور دیتی ہے کہ تم ان تمام فیکٹر سے بچو جو تمہیں اس نہج پہ لے آئیں کہ تمہارے دنیا تو پہلے برباد ہو چکی ہوگی کہیں تمہاری آخرت بھی برباد نہ ہو جائے تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غموں سے بچنا چاہتے ہو پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو مسائب سے بچنا چاہتے ہو یا ان تمام مسائب تکلیفوں اور غموں کو کم کرنا چاہتے ہو ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ غم زندگی میں ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو سکتے جس طرح ہماری زندگی میں خوشیاں ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو سکتی اس طرح غم تکلیفیں ازمائشیں مسائب یہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم مختلف تدابیر کر کے ان کو کم ضرور کر سکتے ہیں لیکن سرے سے ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کہلو اگر ہم تدابیر اختیار کریں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے یا شریعت کا مزاج ہے کہ ہم پرہیز کی طرف سوچیں پرہیز کی طرف توجہ کریں تو اس سے کیا ہمیں نفع ہوگا کہ اگر ہماری زندگی میں غم ہیں سو تو میں پورے یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں غم رہ جائیں گے صرف دس نوے فیصد مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے آج جو میں نسخہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یا نکتہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یا پیغام جو آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں نوے فیصد دکھ نوے فیصد غم نوے فیصد پریشانیاں نوے فیصد بیچینیاں کم کرنا چاہتے ہو تو چار کام کر لو کتنے کام کر لو چار چار کام کر لو یا چار طرح کے لوگ جو تمہارے ہلکہ احباب کے اندر ہے ان چار لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دو خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے نوے فیصد مسئلے گھر بیٹھے شافی کے اس ٹوٹکے سے شافی کے اس تجربے اور مشاہدے پہ تمہارے غم ختم ہو جائے گے اور اگر تمہارے نوے فیصد غم نوے فیصد مسائل دکھ تکلیفیں نہ ختم ہو تو جو سزا چور کی ہے وہ شافی کے کرنا کیا ہے چار کام کرنے ہیں یا چار طرح کے لوگوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دینا ہے کہ میں تو اڈیوہ سے مر گیا تو تسی ساڈیوہ سے مر گئے ہم کہتے ہیں نا پنجابی ہی جی تو اڈیوہ سے مر گئے تسی ساڈیوہ سے مر گئے یہ ڈائلیک جہاں بولنا ہے وہاں بولو یہ جہاں بولنا ہے ڈائلیک وہاں بولو اس ڈائلیک پہ جہاں عمل کرنا ہے وہاں عمل کرو جہاں شافی بتانے جا رہا ہے چار طرح کے لوگ اپنی زندگی سے نکال دو تمہاری زندگی سکون ڈاٹ کام ہو جائے گی میں نے کیا کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا تم روحانی بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے تم بدنی بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے تو جب روحانی بیماریوں سے بچ جاؤ گے بدنی بیماریوں سے بچ جاؤ گے تمہارا مال اجڑنے سے بچ جائے گا جب تمہارا مال بیماریوں پہ لگے گا ہی نہیں تمہارا وقت بھی بچ جائے گا جب تمہارا وقت بھی بچ جائے گا وہ تمام صلحیتیں تم دنیا پہ لگاؤ گے تو دنیا میں ترقی کرو گے آخرت پہ لگاؤ گے دین پہ لگاؤ گے تو دین میں ترقی کرو گے اور اگر دین اور دنیا دونوں پہ لگاؤ گے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا یہ جو نوے فیصد صلاحیتیں ہم بیکار جگہوں پہ لگا رہے ہیں نکارہ جگہوں پہ لگا رہے ہیں بے موقع ان کو زائع کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی کے اندر چار طرح کے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے ان چار طرح کے لوگوں کو گریبان سے پکڑ کر کالر سے پکڑ کر گسیٹ کر اپنی زندگی سے ابھی اور اسی وقت نکال دو اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی کے اندر تمہارے باطن کے اندر ایسا سکون آجے گا کہ تمہاری طبیعت کے اندر ٹھہرا ہو آجے گا جب طبیعت کے اندر ٹھہرا ہو آئے گا تمہاری روح جو ہے وہ تمانیت اختیار کر جاتی اسے سکون آجے گا بدنی بیماریاں دیرے دیرے اگر ہیں بھی تو وہ خود ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کا علاج کامیاب ہو جائے گا جب تک چار طرح کے لوگ آپ اپنی زندگی میں سے نہیں نکال دے تمہاری روحانی بیماریاں جنناتی بیماریاں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہر آنے والے دن میں بڑھیں گی پھر یہی روحانی بیماریاں بدنی بیماریوں کی وجہ بنیں گی تو اب بدنی بیماری کی بنیاد کیا ہے روحانی اب اس کا علاج کیسے محصر ہوگا بعد میں وہ کیا ہو جائے گی لا علاج بیماری میں کیونکہ اس کی بنیاد بدنی نہیں ہے اس کی بنیاد روحانی ہے ہم علاج کروا رہی ہیں بدنی تو ساری صلاحیتیں جب ادھر لگیں گی دنیا تو پہلے برباد ہو رہی ہے آخرت بھی ساتھ برباد ہونا شروع ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے چار لوگ ہیں جن کو آج شافی کے کہنے پہ ہم نے گریبان سے پکڑ کے کالر سے پکڑ کے اپنی زندگی میں سے گسیٹ کے ضلیل کر کے نکال دینا ہے وہ کون سے چار لوگ ہے پہلا نمبر ون وہ لوگ جو آپ کے ہلکا احباب کے اندر ہیں وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں بڑے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جس کو شریکہ ہم کہتے ہیں عمومی طور پر شریکہ بھی ہو سکتا ہے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں اور دوست بھی ہو سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہلکا احباب چاہے وہ رشتہ دار ہیں اپنے ہیں یا پرائے ہیں ان اپنوں میں یا پرائےوں میں چار لوگوں کو جو ہم نے نکالنا ہے اس میں پہلا نمبر کن لوگوں کا ہے یا اس شخص کا ہے جس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہو مگر وہ بات کرتے کتراتا ہے اس کو اپنے زندگی سے نکال دو جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہو اس کے پاس وقت نہیں ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہو وہ بات کرتے کتراتا ہے جس طرح میں آنکھوں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں اور آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوں جو بندہ اللہ والو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا نہیں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی لگتا ہے آپ نے کہا کہ حضرت صاحب اے چار بندے نہیں کڑنے اے نہ نہ ہی تو رون کا لگی ساری دنیا کا نظام ہی نہیں سے چل رہا ہے میں آپ کو سخ کی طرف لے کر آ رہا ہوں اور ابھی میں نے بات شروع نہیں کی آپ کے رونے والے مو ہو گئیں حضرت صاحب اے چار بندے بھی تُسھے دھڑ سا ڈکٹ آ دیتے تے سنجیاں ہو جان گلیاں تے بیچ مرزا یار پھرے میں تک کل مکلہ ہی رہ جانگا نہیں بھائی آپ اکیلے نہیں رہ جاتے انشاءاللہ رب وہ رنگ لگائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب درخت کی کانٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو رنگ لگتے ہیں پھل لگتے ہیں پھر اسے ہی پوچھو جس کا وہ باغ ہے یا درخت کو پوچھو کہ درخت کو اللہ نے کیسے رنگ لگائے گئے اللہ بانج کو بھی سہاگن کر دیتا ہے اپنی زندگی میں سے پہلا شخص آپ نے وہ نکالنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہو تو وہ بات کرنے کو راضی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ وقت گزارنا چاہتے ہو اس کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو دینے پہ پھر اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کو دے رہا کہ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا اس منافق انسان کی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ تمہارے سامنے بیٹھے گا وہ آنکھیں نہیں ملا سکے گا وہ آنکھیں نہیں ملا سکے گا آج شافی کی یہ بات سن کے آپ نے اپنے تمام حلقہ احباب کو سکین کرنا ہے کہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو وہ آنکھیں نہیں ملا آتا جو منافق ہوگا جو آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے چال چل رہا ہے آپ کی جڑے کاٹ رہا ہے چاہے وہ سگا بھائی ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے دوست ہے شریکہ ہے ہمسایہ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ جب آپ یوں بات کریں گے وہ کبھی آنکھیں ایسے کرے گا کبھی آنکھیں ایسے کرے گا کبھی دھیان ادھر کرے گا کبھی دھیان نیچے کرے گا کبھی کوئی آگر چیز پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھیلے گا وہ آپ کی توجہ بٹا وہ آپ کو متوجہ آپ کی طرف نہیں ہوگا آپ کی توجہ جو ہے وہ مکمل کوشش کرے گا کہ یہ بٹتی رہے کیوں جو اس کی آنکھیں آپ کو اشارہ دے رہی ہیں وہ یہ دے رہی ہیں کہ اس کی زبان پہ جو کچھ ہے ذہن میں وہ نہیں ہے ذہن میں منصوبے اور ہیں اور زبان پہ یہ صرف ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے محول کے مطابق چل رہا ہے تو جب اللہ والو زبان اور ذہن اس کو پر جو کلام ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا جس طرح کسی شخص نے آپ کے گھر میں خدا نہ خواہ سا چوری کی ہو وہ آنکھیں ملا سکتے ہیں اس طرح رات کو آپ دیر سے گیر ڈھائی تین میں جیے فلم دیکھ کے مانک سے اببا سے آنکھیں ملا سکو گے اسی طرح کوئی شخص ہے وہ شراب پی کے گھر گیا ہے وہ خواتین جن کے شوہر جو ہے باہر مو مارتے ہیں ان عورتوں کو میری بات سمجھ جائے گی کہ جب وہ بدکاری کر کے آتے ہیں باہر مو مار کر آتے ہیں وہ اپنی بیوی سے آنکھیں نہیں ملا پاتے کوئی چور ہو کوئی دو نمبر بندہ ہو منافق ہو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی کہ جب وہ تمہارے سامنے بیٹھے گا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا وہ آنکھیں چرائے گا کیوں جو اس کی زبان کہہ رہی ہے دماغ اس کی تصدیق نہیں کر رہا دماغ میں منصوبہ کوئی اور ہے کہ اس کو دگا کیسے دینا ہے اس کو نقصان کیسے دینا ہے اس کی جیب کیسے کاٹنی ہے اس سے ادار پیسہ لے کے ہڑپ کیسے کرنا ہے اس سے دکان مکان لے کے اس پہ قبضہ کیسے کرنا ہے ان سے ہم نے رشتہ لے کر بیٹی لے کر ان کو زلیل کیسے کرنا ہے انتقام ہم نے کیسے لینا ہے یا کوئی جادوگر ہے تو ہم نے مٹھی مٹھی باتیں کر کے ان کو پہلے آئینے میں اتارنا ہے اس کے بعد ان کے اوپر ہم نے جادو کرنا ان کو کچھ کھلانا ہے پلانا ہے کوئی لٹکانے کے لیے دیں گے کچھ دبانے کے لیے دیں گے یا کوئی بھی چال چلیں گے ہم نے ان کو برباد کرنا ہے اب زبان کے اوپر کیا ہے مٹھاس ہے اور دماغ کے اندر زہریلے منصوبے ہیں اب ان دو کے درمیان مطابقت نہیں جب ان دو کے درمیان مطابقت نہیں ہوتی تو انسان جتنا بھی کھرانڈ ہو آدھی مجرم ہو وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا تو یہ میں نے آپ کو پہلی نشانی دی ہے کہ وہ شخص اگر آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کے ساتھ آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا یا وہ شخص آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ اسے ملنا چاہتے ہو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے یعنی آپ ملنا چاہتے ہو آپ تعلق رکھنا چاہتے ہو آپ رشتے نبانا چاہتے ہو آپ دوستیاں نبانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کو وقت دے کر مل کر راضی نہیں ہے اللہ ملو اس بندے کو گریبان سے پکڑ کے کالر سے پکڑ کے اپنی زندگی میں سے نکال دو تمہارے نوے فیصد غام ختم ہو جائیں گے نوے فیصد غام ختم ہو جائیں گے اور آگے جا کے انشاءاللہ میں ٹیکنیکلی بھی آپ کو یہ بات سینٹیفیکلی بھی سمجھاؤں گا اللہ کے حکم سے آپ کے دل ملنا بات اتار دے گا اور جو میں نے یہ دعویٰ کیا یا میں نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ کے نوے فیصد غام یا نوے فیصد مسائل صرف چار لوگوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے آپ کے کم ہو جائیں گے آپ نوے فیصد یعنی سکھی ہو جائیں گے تو پہلا بندہ اپنی زندگی میں سے کون سا نکالنا ہے جو آپ کو وقت دے کر راضی نہیں ہے پہلا بندہ اپنی زندگی میں سے کون سا نکالنا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن آنکھیں ملا نہیں سکتا جو آپ سے آنکھیں چراتا ہے جو ملنا نہیں چاہتا بلکہ چال چلتا ہے کہ کسی طرح آوائیڈ ہی کیا جائیں تو ایسے بندے کو اپنی زندگی سے نکال دو یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو آپ کو نقصان پہنچا کرے گا چاہے وہ ظاہری نقصان پہنچائے چاہے وہ چھپ کر جادو کا وار کرے آپ کو روحانی نقصان پہنچائے کسی نہ کسی درجے کا وہ نقصان پہنچا کر رہے گا یہ پہلا شخص ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے دوسرا رشتہ دار یا دوسرا دوست یا دوسرا ہمسایہ یا دوسرا وہ شخص جس کو اپنی زندگی سے ہم نے نکالنا ہے وہ شخص ہے جب تم اس کے ساتھ بیٹھو تو وہ ہر بات میں لفظ استعمال کرے میں نہیں سمجھا پہلا کونسا نکالنا ہے جو آنکھیں چھوڑاتا ہے ملقاہ سے بھگتا ہے اس کو نکالنا ہے دوسرا کونسا نکالنا ہے شخص اپنی زندگی سے جس کے کلام کے اندر میں ہے جس کی باتوں کے اندر میں ہے وہ جو فکرہ بولتا ہے وہ میں سے شروع ہوتا ہے میں نے ایسے کیا میں نے یہ پلازہ بنایا میں نے یہ دکان بنائی میں نے یہ کمال کر دیا میں نے یہ کمال کر دیا میں نے اپنے فلان رشتدار پہ یہ احسان کر دیا میں نے بیٹے پہ یہ احسان کر دیا میں نے بیوی پہ پر یہ احسان کر دیا میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو پیچھے رہ گئے میں تو کہیں کا کہیں پہنچ گیا جو اللہ نے جو سلاحیتیں میرے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے جو فن میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں جتنا میں قابل ہوں اتنا کوئی اور قابل نہیں یعنی ہر بات میں 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 ہوگی اور دوسری اس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ خود بولے گا تو جو رکھئے گا کیا کرے گا وہ خود میں 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 ٹر ٹر کرے گا آپ کو بولنے نہیں دے گا جو شخص خود بولے اور اس کا ہر فکرہ کموں پیش میں سے شروع ہو کہ میں نے یہ کیا میں نے اس کا یہ بھلا کیا یا وہ دوسری لائن کا بندہ ہے تو میں نے اس کو یہ نقصان پہنچایا میں نے یہ کر دیا یعنی اپنے کمالات بیان کرے اپنی تعریفیں کرے اور آپ کی بات نہ سنیں آپ کی بات نہ سنیں اور اگر آپ بولنے کی کوشش کرے بھی تو وہ بات سنیں تو وہ سنیں جو اس کے حق میں جا رہی ہے یعنی اس کی جو تعریف ہے وہ سنیں تنقید نہ سنیں کیوں ایسے شخص ہوں ہم نے نکالنا ہے کہ یہ شخص سمجھ بیٹا ہے کہ میری بات حرف آخر ہے میں کامل ہوں میں مکمل ہوں میں اکمل ہوں مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں صحابہ علم ہوں کیا ہوں میں طالب علم نہیں ہوں میں صحابہ علم ہوں جہالت کا دروازہ کھل جاتا ہے جہالت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو جو شخص میں 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 کرتا ہے ہر بات میں میں ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں ایسی ہوگا گھر میں ایک فیصلہ میرا چلے گا بیوی ٹھیک بھی ہے تب بھی میں ٹھیک ہوں سارا گھر جو ہے وہ ایک طرف ہے وہ ٹھیک بھی ہے نہیں جو میں نے کہہ دی ہے بس ایسی ہونا چاہیے سارا خاندان کمبہ شریکہ ایک طرف ہے نہیں جی یہ سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں آج اللہ والو مسجد میں چلے جاؤ جس کو گھر میں دوسری مرتبہ گریوی نہیں ملتی روٹی ختم ہو جائے تب بیوی دوسری روٹی لاکے انہوں نہیں دین دی ہے کہ پہلے موت جو گیا دیتی نہیں ہے کہ نیاں کھانی یا نہیں یعنی جس کی یہ والی اوقات ہوتی ہے وہ مسجد میں انتظامیاں کا جنرل سیکٹری ہوتا ہے یا مسجد کا صدر بنا ہوتا ہے جیدی کھنگ نہیں نکھ دی تب مائیاں کرو تھوڑے مار کے کروں کڑ دین دی یعنی جن کو معاشرے نے تھکرا دیا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ لے لی گورنمنٹ نے بھی نکال دیا پہی ہے پینشن پھڑو جا کے اپنی کھنگ دا علاج کرو تو انڈی چھاتی جی بلغم بڑی دمیشہ میں دا علاج کرو آپ دنیا کمانے کے بقابل نہیں رہا گے جاؤ یہ پینشن پھڑو یہ سارا سٹف کہاں آ جاتا ہے مسجدوں کی اندر اس طرح بزار ہیں وہاں کوئی صدر بن گیا یا کسی کا کاروبار اچھا چل پڑا وہ یہ کہے گا بس میں صحیح ہوں باقی سارے دکاندہ غلط ہیں اس طرح مسجد کے اندر میں نے کیا کہا کوئی بابے ہوں گے یا انتظامیہ کوئی بندہ ہوگا یا مسجد میں کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا بس صرف میں جو بات کر رہا وہ ٹھیک ہے باقی سارا محلہ غلط ہے اس طرح برادری کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کا قریبی حلقہ احباب ہوتا ہے دوستوں میں بھی کوئی ہوتا ہے کہ اپنی بات منوانی ہے دوسری کی بات نہ سننی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے دوسرے کا موقف ہی نہیں سننا بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے یا تو وہ یہ بات سنے گا یا سنائے گا یا پھر سنے گا تو اتنی بات سنے گا جو اس کی فیور میں آ رہی ہے تعریف سنے گا تنقید نہیں سنے گا کیوں وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اللہ بھولو ایسے جاہل شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو یہ تمہیں وہاں لجا کے مارے گا کہ کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا کیوں جب یہ شخص تمہاری بات سنے گا نہیں تمہارا موقف سنے گا نہیں وہ غلط بھی ہوگا وہ کہہ میں ٹھیک ہوں میرا کان چٹائے میں ٹھیک ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اندر ہی اندر گھل کے مار جاؤ گے کہ یار میں صحیح کہہ رہا ہوں پھر بھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو تو اس کا نیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اندر ڈپریس ہوتے جاؤ گے آپ کے اندر نیگٹیو انرجی کا فلو بڑھتا جائے گا جب نیگٹیو انرجی کا فلو آپ کے اندر بڑھے گا تو آپ روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گے بعد میں یہی روحانی بیماریاں بدنی بیماریوں کی بنیاد بن جائے گی پھر آپ بدنی بیماریوں کا علاج کروا ہوگے جبکہ ان کی بنیاد کیا ہے روحانی تو علاج کامیاب نہیں ہوگا اب دنیا تو آپ کے اجڑ رہی ہے اب آخرتی بھی اجڑنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آرام تو آنا نہیں ہے وہ بیماری لا علاج بیماری میں بدل جائے گی تو یوں ہم نے دو طرح کے لوگ آج سیکھ لیے کہ جو ہم نے اپنے ہلکہ احباب میں سے نکالنے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کم کرنا ہے یا ان کے اور اپنے درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے جتنا فاصلہ رکھو گے میں نے کیا کہا اتنا ہی سکھ ملتا چاہے گا اور اگر ان کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تو نوے فیصد ویسے ہی آپ کے مسئلے ختم ہو جی ان چار میں سے دو لوگ میں نے بتائی ہیں وہ دو کون سے ہیں پہلا کون سا ہے جو آپ کو وقت نہیں دیتا جس کے دل میں آپ کی قدر نہیں ہے اور اگر وقت دیتا ہے بیٹھتا ہے تو آپ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا اس طرح مطلب میں نے کیا سمجھایا ہے کہ وہ منافق ہے وہ کسی چال پہ ہے اس سے آپ نے آپ کو بچانا ہے اور دوسرا اس شخص سے بچانا ہے جو جہل ہے پہلا کون سا ہے منافق ہے اور دوسرا کون سا ہے جو جہل ہے جو یہ کہتا ہے بس میں نے جو کہہ دیا ہے کیوں میں اببہ ہوں میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے میں پیر ہوں میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے میں آلے ہوں میں مولوی ہوں جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے میں کیونکہ جج ہوں میں جرنیل ہوں میں نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے ایسے جہل کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اب تیسرا شخص جس کو آپ نے اپنے ہلکہ حباب سے نکالنا ہے جس کے ساتھ آپ کی قرابت داری ہے قربت ہے اپنی قربت سے جس کو دور کرنا ہے وہ تیسرا شخص ہے جو لوگوں کی برائی آپ کے سامنے کرتا ہے بات سمجھا رہی جو لوگوں کی برائی لوگوں کی برائی ان کی پیٹھ کے پیشے کرتا ہے اور آپ کے سامنے کرتا ہے وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ہمساہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے جس شخص کو کسی کی برائی کرتے سن لو یا وہ تمہارے سامنے بیٹھ کے کسی کی برائیاں کر رہا ہے اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو اللہ والا تمہاری زندگی نوے فیصد سکھی ہو جائے جس طرح میں نے کہا کہ منافق کو نکال دو اپنی زندگی سے اس کی علامات بتائیں ہیں جاہل کو نکال دو اپنی زندگی سے اس کی علامات بتائیں ہیں اور اب کس کی بات کر رہا ہوں کہ جو غیبت کرتا ہے جو لگائی بجائی کرتا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو اس کو لفٹ دینا بند کر دو کیوں کہہ رہا ہوں آج جو کسی کی ماں کی برائی تمہارے سامنے کر رہا ہے کسی کی بیٹی کی برائیاں تمہارے سامنے کر رہا ہے کل وہ تمہاری ماں اور بیٹی کی برائیاں کسی اور کے سامنے کرے گا کل وہ تمہیں بھی زلیل کرے گا آج وہ کسی کو زلیل کر رہا ہے کل وہ تمہیں بھی زلیل کرے گا تو وہ شخص جو لگائی بجائی کا عادی ہے یا اس کی یہ عادت ہے طریقہ واردات ہے اس کا یا اس کا یہ وطیرہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے آپ توجہ رکھیں کہ یہ بات موضوع جو ہے اس پہ کرتا ہے یا بات گھما کے رشتہ داروں کے خاتے کھول دیئے کبھی کسی کے مطلق بات شروع کر دی کبھی کسی کے مطلق بات شروع کر دی یا جب آپ اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو آپ نے شافی کی بات ذہن میں رکھ کے ان کو سکین کرنا ہے آیا یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا یہ باتیں غیبت کے زمرے میں آتی ہیں چوگلی کے زمرے میں آتی ہیں لگائی بوجھائی کے زمرے میں آتی ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ جتنی باتیں میری خالہ نے پھوپی نے تائی نے جٹھانی نے بھابی نے بہن نے بھائی نے کسی بھی رشتے نے کی ہیں اس کی ساری باتیں دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والی ہیں یعنی ان پہ مبری ہیں کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی غیبت کبھی کسی کی غیبت لگائی بوجھائی والا کام ہے تو اللہ والو یہ سمجھو کہ یہ شخص تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے جو آج کسی کی برائیاں تمہارے سامنے کر رہا ہے کال یہ تمہاری برائیاں کسی کے سامنے جا کے کرے گا جو کسی کو تمہارے سامنے ننگا کر رہا ہے وہ حقیقت میں تمہارا موقف لے رہا ہے کہ تم کیا کہتے ہو جب وہ کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ آپ کو اسیس کر رہا ہوتا ہے پرکھ رہا ہوتا ہے تول رہا ہوتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بس جو فکرہ تمہارے موں سے نکل گیا بس اس کی وہی آج کی کمائی ہے اس نے وہ فکرہ پکڑنا ہے اس کو لجا کے دوسرے کے پاس سنا دینا ہے جس کے متعلق وہ فکرہ ہے یہ کیا ہوگی لگائی بجائی اب وہ جو رشتے قریبی ہیں جو واقعی آپ سے مخلص ہیں آپ کے دوست ہیں یہ بد وقت درمیان میں درار ڈال دے گا آپ کے پیارے چھوٹ جائیں گے فاصلے پیدا ہو جائیں گے آپ دنیا میں تن تنہا ہو جائے آپ نے عمومی بات کی ہوگی چھوٹی سی بات کی ہوگی تھوڑی سی بات کی ہوگی وہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس بات کو بڑھائے گا بڑھاوا دے گا وہ شخص اس بات کو بڑھائے گا جب اس کو بڑھاوا دے گا تو کیا ہوگا کہ جس کو جا کے وہ سنائے گا اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے وہ رشتہ پہلے تھنڈک کا شکار ہوگا اس کے بعد ایسا ایسا لا تعلقی بڑھتی جائے گی اور آخر کار وہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو اگر آپ نے پیارے جو رشتے ہیں اگر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنے رشتے اللہ والو بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کو اپنے زندگی سے نکال دو جو گفتگو تو کرتے ہیں آپ سے ملتے تو ہیں آپ کو وقت تو دیتے ہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بلاتے ہو آپ ہی جاتے ہیں لیکن جب آپ ایٹھتے ہیں برائیاں برائیاں کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی یہ برائیاں کرنے والے شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو تمہارے غم کم ہو جائے گا یہ شخص تمہیں دنیا میں تن تنہا کر دے گا میں کہنا یہ کہہ چاہ رہا ہوں اس شخص کو اگر اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے تو اس کا ندیجہ کیا نکلے گا یہ تمہیں تن تنہا کر دے گا اکیلا کر دے گا کیوں جب وہ تمہارے سامنے آکے دوسروں کی مرائیاں کرتا ہے تو ظاہر ہے جب تمہارے کان سنتے ہیں تو پھر زبان بولتی ہے جب دو چار فکریں تم بھی ان کے بارے میں بول دوگے تو میں نے کیا کہا کہ آج کی اس کی کل کمائی یہی ہے وہ وہی دو چار فکریں لے گا وہاں جا کر وہ یہ نہیں بتائے گا کہ پانچ سو فکریں تیرے خلاف میں نے بولے تھے اس کے اوپر دو چار فکریں اس نے بولے اس نے جا کر یہ کہنا ہے کہ شافی تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا میں فلان جگہ پہ شافی سے ملا تو شافی تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اب مجھے بتاؤ جب یہ نیگٹیو کالمات یہ سنٹینسز میرے کسی پیارے کے پاس جائیں گے تو اس کا دل کتنا دکھی ہوگا کہ یار میں شافی صاحب کو اتنا اچھا سمجھتا ہوں انہوں نے میرے بارے میں یہ کہہ تو شافی صاحب کو علم بنی ہو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ بھائی میں نے تو اسی بات کی نہیں ہے اور اگر کی بھی ہے تو ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ فائی پرسنٹ وہ کیا کرے گا سات پچانویں فیصد اپنی لگائے گا تو پوری کہانی بنا کر سنا دے گا اور جو دو دل جڑے ہوئے ہیں ان دو دلوں کو دور کر دے گا اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رشتوں کو بچاؤ اپنے پیاروں کو یوں بھین نہ چڑھاؤ ان بدوقتوں کو اگر یہ تمہاری صفوں میں شامل ہیں جو غیبت کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں دوسرا نقصان کیا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے جب غیبت سن رہے ہو تو تب بھی اللہ ناراض ہو رہا ہے غیبت کر رہے ہو تو تب بھی اللہ ناراض ہو رہا ہے اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو اگر آپ کی حلقہ حباب کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیٹھتے تو ہیں آپ کے ساتھ جسا میں نے کہا وقت دیتی ہیں لیکن بیٹھتے ہی کسی کی برائی کبھی کسی کی بات شروع کر لی کبھی کسی کی بات شروع کر لی تو ان کو اپنی صفوں سے نکال دینا ہے اپنے دوستوں کا جو حلقہ حباب ہے رشداروں کا جو حلقہ حباب ہے اس میں سے ان کو نکال دینا ہے تو اب تک ہم اپنی زندگی سے کتنے لوگ نکال چکے ہیں تین طرح کے ایک منافق کو نکال دینا ہے ایک جاہل کو نکال دینا ہے اور ایک غیبت کرنے والے کو نکال دینا ہے تین بندوں کو نکال دیا چوتھا اور آخری جس کو آپ نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے یا ہلکا احباب میں سے نکالنا ہے جب یہ چار مکمل لوگوں کو نکال دوگے اپریشن کلین اپ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جب آپریشن کلینہ پہ مکمل ہو جائے گا آپ کی زندگی سکون ڈاٹ کام ہو جائے گی چوتھا اور آخری بندہ جس کو آپ نے اپنے زندگی سے نکالنا ہے وہ وہ ہے جب وہ تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہو کوئی بھی بات کر رہا ہے کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہر بات پہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے اس کو اپنے زندگی سے نکال دو وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے تو چوتھا شخص کون سا ہو گیا جھوٹا جھوٹے شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو وہ جھوٹ بول کے اپنا مطلب پورا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اللہ والو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ کہیں بھی آپ کو لے جا کر مرواز سکتا ہے تو جو شخص آپ کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن بات بات پہ قسم کھاتا ہے بات بات پہ قسم کھاتا ہے تو آپ سمجھ لو اس سے بڑا کوئی جھوٹا شخص نہیں چاہے آپ دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے جو میں ماں بہنے بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں دکان دار باز ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ بات بات کے اوپر قسم کھائیں گے باجی خدا کی قسم چھے سو روپے میٹر دا تھی آپ لے کے آئے ہیں اے اینے دادہ سانو بزاروں آیا ہے کون آج کم کر کے دیتا ہے چھے سو روپے لا کر تو چھے ہزار بھی بیچا جاتا ہے اب دیکھیں اب جو یہ برینڈز ہیں میرے ساتھ ایک ساتھی تھے فیصلہ باز سے کہیں لگے حضرت صاحب جب سے یہ برینڈز آئے ہیں ساڑھی تے لاتری نکل آئی ہے میں نے کہا بھئی تو آپ کی لاتری کیسے نکل آئی ہے کہتا جی سب سے بڑا نفع یہ ہوا اے وہایا جہے اے وہاو اے تھلیرا تھانوی کڑ لو کہتا ہم نے سارا کھول دیرا نہیں اے کڑ لو اے تھلیرا 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 بھائی میں کہا ہم نے تھلیرا کہتا ہم پاول ہو جاتے تھے بیس پچیس تھان ہم نے کھول دیئے نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی جو اسی لینا چاہتے تھے گاگ جو ہے جس طرح پتھان جو ہے نا وہ مونگ پھلی بونڈ رہے ہوتے ہیں تو دانے اچھل اچھل کے بار جاتے ہیں گاگ جا پڑک کے بار کہتا ہم نے مو دیکھتے رہے نا یار سارے تھان کھلا دیئے لیا کچھ بھی ایک تو ہماری اس سے جان چھوٹ گئی اب گاہ کہاتا ہے وہ آ کے ہمیں سیریل نمبر بتاتا ہے ٹھیک ہے نا جو برینڈ کا سیریل نمبر ہوتا ہے یہ جی نمبر دے سارا گوگل سے سرچ کر کے جو ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے جو بھی برینڈ ہوتا اسے دیکھ کر آتے ہیں کہ جی یہ نمبر ہے یہ بھلا ڈیزائن نمبر ہے پانچ سو چھے فلانا فلانا یہ ڈیزائن دے دے کہتا ہم ایسے کر کے نکالتے ہیں نہ ڈبا کھولنے کی اجازت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے ادھر سے پکڑا نا ہم کہتے ہیں کاؤنٹر پہ چلے جو وہاں جا کے پیمنٹ کرو پیچھے موڑ کے نہیں بہنے گا جی پیچھے موڑ کے بہنے گا پیردی مٹی ہے لگئی دیزائن بدل گیا تا سی زمدار نہیں ہے گاہ کر آم پھر نہ بارگیننگ ہے جو لکھا ہوا ہے نہ روپیہ کام نہ زیادہ اگلا فائدہ کہنے لگا کیا ہے کہتا ہی ڈبا بندہ ہے کٹو کٹ سو ہوتا تو زیادہ زیادہ تین سو تھا یعنی یہ بڑا ہائی فائی ڈبا ہوتا ہے بڑا ہائی فائی ڈبا وہ ہوتا ہے تین سو کا عام ڈبا جو برینڈز کا لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سو روپے کا کہتا ہی اس کے اندر سوڈ ڈالتے ہیں ہم سات سو کا آٹھ سو کا چھپن سو کا چھہ سر سو کا سات زار پانچ سو کا سات زار تین سو کا سات زار دو سو کا یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں عورتوں کی بات نہیں کر رہا عرام سے نکل جاتا ہے یعنی ڈبے میں پیک کرنے سے وہ سوڈ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے کہتا ہے قسمہ تو بھی جان چھوٹ گئی ہے ہون سے ٹھوک کے ویچید ہے پہلے ہی چوریاں کر دے ہی انہوں ہی ڈکیتیاں کرنے ہیں ڈکیتی کرنے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں دیا چوریاں کر دے ہی تھے ہر وہ کوئی لمحہ پا لیندہ یہ اتنا تفلان جگہ سے ملتا ہے اتنا تفلان جگہ سے ملتا ہے اب کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ برینڈ ہے یہ کہیں اور سے تو ملنا نہیں ہے یہ اسی شاپ سے ملنا ہے تو چپ کر کے لے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے جھوٹے کو نکال دو جب جھوٹے کو نکال دوگے تمہاری زندگی سکھی ہو جائے گی جھوٹ بولنے والا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جس طرح دکاندار اپنا کپڑا بیچنے کے لیے مطلب پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی قسمیں یہ عام دکاندار دیکھیں جا کر سنیں اللہ اس کے رسول کی قسمیں کھا رہے ہوتی ہے ریڈی والا سیب بیچ رہے آلو بیچ رہے ہیں ٹرمانٹر بیچ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی قسمیں کھا رہے ہیں ادھر اللہ بلا رہے ہیں ہیالا سلاہ ہیالا فلاہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو قسمیں اس کے نام کی کھا کر سودا بیچ رہا ہے تو ایسے جھوٹے شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو اب میں نے جو چار طرح کے لوگوں کی نشاندہ ہی کی ہے جن کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے ان کو میں دوبارہ سمپ کر دیتا ہوں ویسے تو میں نے وضاحت کر دی ایکسپلین کر دیا اب ٹیکنیکلی بتاتا ہوں تاکہ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آجے کہ ان چار لوگوں کو نکالنا کیوں ضروری ہے اب کئی لوگ یہ میری بات اب تک سن کے سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب ان کو چار کو نکال دیا تو باقی رہ کیا جائے گا بھائی باقی ایک بھی نہ رہے تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے ایک بھی نہ رہے یہ کرم نہیں ہے کہ اللہ تیری منافق سے جان چھڑا دے شافی کے بتانے پہ اور اللہ تیری جہل سے جان چھڑا دے اللہ تیری غیبت کرنے والے سے جان چھڑا دے اور اللہ تیری جھوٹے سے جان چھڑا دے یہ چار لوگ میں نے بتائی ہیں منافق جاہل غیبت کرنے والا اور جھوٹا ان چار اشخاص کو یا چار طرح کے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اب یہ ہے کہ scientifically کیوں نکالنا ہے بیسے تو میں نے کہا کہ میں نے واضح کر دیا اب scientifically کیوں نکالنا ہے علیہ وری یہ جو چاروں اشخاص ہے پہلا کون سا ہے منافق دوسرا کون سا ہے جاہل تیسرا کون سا ہے غیبت کرنے والا چوتا کون سا ہے جھوٹا یہ جو چاروں خصلتے ہیں ان کے اندر چاروں اشخاص کے اندر یا چار طرح کے لوگوں کے اندر یہ جو چاروں خصلتے ہیں یہ خصلتیں ایمان والوں کی نہیں ہے یہ شیطان والوں کی ہیں یہ ایمان والوں کی خسلتیں ہیں نہیں ہے یہ اصاف نہیں ہے یہ صفتیں نہیں ہیں یہ برائیاں ہیں یہ عیب ہیں تو یہ چاروں برائیاں شیطان کے اندر ہیں کس کے اندر ہیں شیطان کے اندر جو جاہل ہوگا اس کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہوگا جو جھوٹا ہوگا اس کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہوگا جو منافق ہوگا اس کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہوگا جو غیبت کرنے والا اس کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہوگا تو جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوگا شیطان جب اس کو توجہ دیتا ہے تو اس کے بدن کے اندر نیگٹیو انرجی ہوتی ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ چار اشخاص جن کو میں نے آپ کی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے یا آپ کو ترغیب دیا کہ ان کو نکالو تاکہ تمہاری زندگی سکھی ہو ان چاروں اشخاص کے اندر نیگٹیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے یہ چاروں اشخاص شیطان کے پیروکار ہیں شیطان کے پیروکار ہیں ہر پل وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان چاہ رہا ہے شیطان ان کو توجہ دیل دے رہا ہے شیطان ان کو اپنے رستے پہ چلا رہا ہے جب یہ نیگٹیوٹی کے مارے ہوئے لوگ نیگٹیو انرجی سے لبرے سیچوریٹ ہوئے ہوئے لوگ تمہاری زندگی میں آجیں گے ان کی نیگٹیوٹی تمہارے طرف آجے گی یعنی ان کے پاس نیگٹیو انرجی بہت زیادہ ہے اور یہ نیگٹیو انرجی تمہارے طرف فلو کرے گی جب وہ فلو کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے بدن میں جب نیگٹیو انرجی دیرے دیرے جانا شروع ہوگی تو تم بھی ان بیماریوں یعنی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گے کل وہی روحانی بیماریاں جو ہے وہ بدنی بیماریوں کی بنیاد بن جائیں گی جب بدنی بیماریاں آجیں گی بعد میں اللہ نہ کرے وہی لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گے دیکھیں ایدھر نیگٹیو انرجی بہت زیادہ ہے کیونکہ جو شخص جاہل ہے جو شخص جھوٹا ہے جو شخص غیبت کرتا ہے جو شخص منافق ہے اس کا شیطان کے ساتھ مضبوط تعلق ہے کیا ہے مضبوط اللہ اب تمہارا رحمان کے ساتھ اس درجے کا مضبوط تعلق نہیں ہے تو انرجی کا اصول کیا ہوگا کہ جدر ڈلوان ہوگی یہ ادھر کو فلو کرے گی اب پانی ہے وہ انچائی سے ڈلوان کی طرف آئے گا اب آپ ہیں روحانی طور پہ کمزور آپ کا اللہ کے ساتھ وہ مضبوط تعلق نہیں ہے آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ مضبوط تعلق نہیں ہے آپ کے اندر اس درجے کی ہیلنگ انرجی نہیں ہے آپ کے اندر اس درجے کی پوزیٹیو انرجی نہیں ہے جب آپ روحانی طور پہ کمزور ہوں گے اور یہ شخص شیطانی طور پہ یا نیگٹیو انرجی کے حوالے سے زیادہ سٹرونگ ہوگا تو اس کی انرجی آپ کی طرف فلو کر جائے گی یہ شخص یہ جو چار اشخاص ہیں ان میں کوئی بھی ایک ہے یہ چاروں آپ کے ہلکہ حباب میں ہیں کیا ہوں گا کہ یہ لوگ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیں گے جس طرح مامبہ بچے اپنے کالج یونیورسٹیز میں آج کل بھیج رہے ہیں دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد جب وہ بچے ہوسٹل میں رہتے ہوئے مامبہ کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پر نکلے ہوتے ہیں طور طریقے ہی بدلے ہوتے ہیں ہوسٹل کا محول یونیورسٹی کا محول کالج کا محول ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایتھو پینٹ پاڑ کے گوڑے کٹ کے لوگوں کا نمہ ہاندھا پیا کہ میں بڑا گریبا کہ میں انہوں چار آنے کو دے دے ہوئے وہ یہ فیشن کر رہا ہے کوئی آئیس نشے پہ لگ رہا ہے جو ان سے بچ جاتا ہے وہ لڑکیاں پالنے کا لوگ کبوتر پالتے تھے نا پہلے آج کل یہ سیلیاں پالتے ہیں لڑکیاں پالتے ہیں لڑکیاں پالتے ہیں لڑکیاں پالا نہ رچ ہو یعنی لڑکیاں پالنے چکر پہ وہ لگ جاتا ہے ماں باپ نے اس کو بیجا ہے کہ تو پیسے کمانے والی مشین بانا وہ جا کے لڑکیاں پالنے والی مشین بن گیا ہے یا کوئی نشے پہ لگ گیا یا کوئی اور دیگر خرافات کے اندر بہ گیا تو اب ماں باپ نے بیجا ہے پڑھنے کے لیے تو محول کے اندر کیونکہ نیگٹیوٹی بہت زیادہ تھی اس کی روحانی طاقت کم تھی وہ اسی فلو کے اندر بہ گیا تو اللہ لگو آج ہماری روحانی طاقت کم ہے اچھا اب کیا ہوگا کوئی شخص یہاں آ جاتا ہے وہ غیبت کرنے والا ہے وہ منافق ہے وہ جھوٹا ہے اور بات بات پہ قسمیں کھانے والا ہے یا جہل ہے یہاں آ جاتا ہے اب وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے میری آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہے تو جو رکھئے گا میری آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہے اب ان کی دال نہیں کر لگی اب ان کی دال نہیں کر لگی کیوں جو ہی وہ ورائی کرے گا میں ٹوک دوں گا اللہ والے ایسی باتیں نہیں کرو یہ باتیں جا کے باہر کرنا یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو پہلے نمبر پہ تو اگر میری روحانی طاقت زیادہ ہوگی تو میرے پاس جو ہی وہ بیٹھے گا اس کی بولتی بند ہو جھے گی الحمدللہ میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے ملاقات کے لئے جو لوگ آتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہی وہ میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں یا تو وہ تھر تھر کامپنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اتنا کچھ سوچ کے لے لے کر آئے ہوتے ہیں کسی سن ستر تو شروع کرنا ہے اسی جا کے حضرت صاحب پوچھنا ہے حضرت صاحب تسی بھی پنجابی بول دیو تسی بچھو جلندر دیو ابھی پوچھ کے آنا ہے یعنی وہ اتنے انہوں نے سوال کٹھے کیے ہوتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں وہ دو باتیں کرتے ہیں نکل جاتے ہیں بعد میں جا کے ریسپشن والوں کے ساروں ہوتے ہیں اوہی حسی تے ابھی پوچھنا سی وہ ان کو کہتے ہیں وہ جب اندر مرے تھے اس سے پوچھنا تھا نا اب کیوں اب تم کہہ رہے دوبارہ بیجو تو یہ تو ممکن نہیں ہے اب اگلا ٹوکن چلا گیا ہے تو دوبارہ کیسے بیجے وہ جی اندر جا کے سامسارہ کچھ پول لگیا تو اب یہ کیا ہے کہ ان کی روحانی طاقت کم ہے ہماری روحانی طاقت الحمدللہ زیادہ ہماری روحانی طاقت جب ان کے اوپر غالب آگئی تو وہ بول نہ سکے ایسے ہی نا اب جب آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہوگی آپ کا لفظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہوگا تو چوبیس گھنٹے آپ کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مل رہے ہیں ہیلنگ انرجی ممبع فیض سے آپ کو مل رہی ہے چوبیس گھنٹے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس ہیلنگ انرجی زیادہ ہے اب یہ جو چاترہ کے لوگ ہم نے اپنے زندگی سے نکالنے ہیں یہ جب آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے ان کا بس نہیں چلے گا اس کے دو نتیجے نکلیں گے کتنے نتیجے نکلیں گے دو جب یہ لوگ جوٹا منافق غیبت کرنے والا جہل یہ چار طرح کے لوگ جب آ کر اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو دو نتیجے نکلتے ہیں کتنے دو یا تو یہ اپنی برائی سے توبہ کر لیں گے کیوں ان کی انرجی زیادہ ہے وہ اللہ والے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیں گے دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا جب ان کا بس نہیں چلے گا اور یہ ہوں گے ازلی بدبخت تو یہ ان کی صوبت سے اٹھ کر چلے جائیں گے اب کھانی سمجھ آگی کتنے دن نتیجے نکلیں گے دو یعنی جب آپ کی ہیلنگ انرجی زیادہ ہے پوزیٹیو انرجی زیادہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یا اس کی بنیاد کیا ہے کہ آپ کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق زیادہ ہے آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس ہیلنگ انرجی بہت زیادہ ہے یا کوئی اللہ والا ہے اس کے پاس ہیلنگ انرجی بہت زیادہ ہے اس کے پاس یہ چار طرح کے لوگ آئیں گے تو میں نے بتایا دو نتیجے نکلیں گے وہ اللہ والا ان کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا جھوڑ بولنے والا جھوڑ بولنے سے باز آجے گا غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے باز آجے گا منافق ہے تو وہ اپنا وطیرہ بدل لے گا اسی طرح دوسرا جو شخص بار بار قسمیں کھانے والا ہے یا اپنی جہالت کے اوپر جو ہے وہ بڑا تقبر ہے اس کو اس کو اپنی جہالت سمجھا جائے گی کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں تو وہ طائب ہو جائیں گے یا تو یہ نتیجہ نکلے گا اور اگر اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو ان کا اللہ والوں کی صحبت میں دل ہی نہیں لگے گا وہ فوراں آئیں گے اور فوراں وہ بھاگ جائیں گے جھوٹا غیبت کرنے والا وغیرہ وغیرہ یہ نیگٹیوٹی میں بہت آگے بڑے ہوئے یعنی ان کے پاس نیگٹیو انرجی بہت زیادہ ہے جب کوئی ایسا شخص عام آدمی ان کے پاس بیٹھے گا اب اس کے پاس ہیلنگ انرجی کیا ہے بہت تھوڑی ہے پوزیٹیو انرجی بہت کام ہے تو ادھر کیا ہے زیادتی ہے تو یہ ادھر سے ادھر نہیں اب جا سکتی اب ادھر سے ادھر آنی جیسے اللہ والوں کی انرجی ڈرین ہو کر یا فلو کی ہے منافقین کی طرف جاہلین کی طرف جھوٹوں کی طرف غیبت کرنے والوں کی طرف ٹھیک ہے ان کی اصلاح کر دی اس نے اسی طرح اگر یہ والا طبقہ یعنی عام عوام جو ہے وہ کمزور ہے روحانی طور پہ ان کے پاس ہیلنگ انرجی کم ہے پوزیٹیو انرجی کم ہے لیکن ان کے ہلکہ حباب کے اندر جو منافق ہیں وہ پرلے درجے کے منافق ہیں جھوٹی ہیں تو پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں جاہل ہیں تو ایسے جاہل ہیں کہ ابو جاہل بھی شرم آج ہے کہ اینا جاہل تمہیں ہی نہیں سیا گا جتنے تم جاہل ہو ٹھیک ہے تو اب ان کے پاس نیگٹیو انرجی بہت زیادہ ہے جب وہ ان کے پاس بیٹھیں گے یا یہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیں گے جس طرح جب میں نے مثال دی کہ ہمارے بچے یونیورسٹی کالوجیز میں جاتے ہیں یا عام آپ سڑک پہ روڑ پہ دیکھیں نشہی کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ چار دن میں نشہ کرنے والا اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے بعد میں وہ بھی کودے کے دھیر پہ بیٹھ کے ٹیکے لگا رہا ہے یا پی رہے اس کے پاس کیونکہ نیگٹیو انرجی اتنی تھی جو اس کے پاس بیٹھا اس کی انرجی فلو کر گئی جب فلو کر گئی اس نے اپنے رنگ میں ہی رنگ دیا اپنے رنگ میں ہی رنگ دیا میں ایسے بیسیوں خاندانوں کو جانتا ہوں یعنی جوڑوں کو جانتا ہوں کہ ان میں سے عورت بہت اچھی تھی یعنی بیٹی بچی جس کی شادی ہوئی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی لیکن اس کا میاں ایک نمبر کا خبیص تھا یعنی کوئی خبیص روح تھی چار دن کے بعد اس خبیص روح نے اس بچی کو بھی اسی طرح شاتر کر دیا آپ نے رنگ میں رنگ دیا اسی طرح گھروں میں آپ دیکھیں کہ لڑکا بیٹا اتنا شریف تھا محبت کرنے والا تھا ماں باپ سے پیار کرنے والا تھا دن کو دن رات کو رات کہنے والا تھا ہر طرح کی اطاعت کرنے والا تھا بی وی آئی شاتر جوٹھی مکار غیبت کرنے والی لگائی بجائی کرنے والی یہ چاروں خسلتیں اس کے اندر تھی اس نے چار دن میں فاروق صاحب کو اپنی انگلی پہ نچا دیا پہلے نچایا بعد میں فاروق صاحب نے کہا دیکھوں میں تیرا خسم آگیا ہوں اینجی تنانا اینجی تنانا اس نے کہا اچھا ناچنا نہیں ہے آؤ پھر ادھر فاروق صاحب آگے بڑھے اس نے اپنے ٹکھنے کے ساتھ باندھ لیا اس نے کہا اب تم دم چھلا بن گئے اب جہاں میں جاؤں گی تم میرے ساتھ جاؤں گے جو میں کہوں گی تم کہو گے تو اب کیا ہوا کہ اس کی اس عورت کی نیگٹیو انرجی زیادہ تھی اس نے ماں باپ سے پچی سال کا چھبی سال کا کڑیل نوجوان بچہ کمانے والا یا ماں باپ کی چھبی سال کی ستائیس سال کی محنت کو چھین لیا محنت کو چھین لیا اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی شریف اور نفس ہوتی ہیں اچھے خاندان کی ہوتی ہیں ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہوتی ہے لیکن ان کے نصیبوں میں ایسے بدبخت لکھے ہوتی ہیں جب وہ ان کے لڑ لگ جاتی ہیں وہ ایسی شاتر ہو جاتی ہیں بعض تو جرائم کی دنیا میں چلی جاتی ہیں وہ مرد عورت کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی جو انرجی زیادہ ہوگی چاہے پوزیٹیو ہے چاہے نیگٹیو ہے وہ دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا جس طرح اللہ کی پوزیٹیو انرجی زیادہ ہوتی ہے جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ ان کو اللہ والا بنا دیتے ہیں اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اس طرح جن کے پاس نیگٹیو انرجی زیادہ ہوتی ہے جو لوگ ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو نیگٹیو انرجی والے اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں جب اللہ والا نیگٹیو انرجی منتقل ہوگی ٹرانسمنٹ ہوگی تو میں نے کیا عرص کیا کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جا کر پہلے روح کو متاثر کرے گی جب روح متاثر ہوگی پھر آپ کا بدن متاثر ہوگا جب بدن متاثر ہوگا تو آپ کے بدن کے اندر ٹاکسنز پیدا ہوں گی پروڈیوس ہوں گی زہریلے مادے پیدا ہوں گے جو مختلف امراض کا سباب بن جائیں گے پھر آپ کی زندگی پہلے آپ نے پرہیز نہیں کی اس صوبت سے آپ نہیں بچے آپ نے پرہیز نہیں کی آپ اس صوبت سے نہیں بچے آپ نیگٹیو انرجی کا شکار ہوگے اب پہلے آپ نے وقت برباد کیا ان چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اب آپ اپنا وقت اپنا مال اپنی جان اپنی عزت برباد کریں گے علاج کروانے پہ یعنی پہلی زندگی کا حصہ گزر گیا ان فضول لوگوں کے ساتھ بکیہ زندگی کا حصہ گزر جائے گا ان فضول لوگوں کی جو نحوست آپ کے اوپر آئی جن پریشانیوں اور مسائب میں آپ ہن سے ان مسائب کے ساتھ لڑتے ہوئے زندگی گزر جائے گی اور بعد میں کیا ہوگا صفر جمع صفر برابر ہے صفر عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ گھنٹا سوا گھنٹا بول کے میں نے بعد آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی کو صفر جمع صفر برابر ہے صفر کے نہ کرو ان چار طرح کے لوگوں سے بچو اور اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو ان چار طرح کے لوگوں کو اپنی صوبت سے نکال دو یا ان کی صوبت سے خود نکل جاؤ کوئی نہ کوئی تدبیر کرو یا تو ان کو گسیٹ کے زندگی سے نکال دو یا پھر ان سے ملنے سے کتراؤ دیرے دیرے یہ تمہاری جان چھوڑ دے تو میں نے آپ کو گھرنٹی دی ہے زمانت دی ہے کہ اگر یہ چار طرح کے لوگ کا اپنے زندگی سے نکال دو گے تو آپ کے نوے فیصد مسائل زندگی کے خود بخود ختم ہو جائیں گے کبھی آپ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کبھی آپ جادو کا شکار نہیں ہوں گے کبھی آپ حسرت کے وار کا شکار نہیں ہوں گے کبھی آپ کالی نظر کا شکار نہیں ہوں گے کسی بھی طرح کے نیگٹیو انرجی سے جب آپ متاثر ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ وظائف کی دنیا میں بھی نہیں آئیں گے کیوں جب مسائل آپ کی دنیا میں آئیں گے تو پھر پہلے آپ دنیا داروں کی طرح دنیا بھی علاج کریں گے جب وہ علاج کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ کو لا محالہ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا تو اب جب آپ عملیات کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو شافی نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ عملیات کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے مگر جانے کا رستہ کوئی نہیں واپسی کا رستہ نہیں ہے یہ عملیات کی دنیا یہ روحانیت کی دنیا یہ موت کا قوہ ہے اس میں ایک بار اتر جو پہ سب گول گول ہے کوئی منزل نہیں ہے کہاں جا کر رکھنا ہے کچھ پتا نہیں ہے اترنا نصیب بھی ہونا ہے باہر نکلنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا یا آج موت کے کوئے میں اترے ہیں آج ایک بار کار موت سائیکل چلانا نصیب ہے اگلی بار چلانا نصیب ہے یا نہیں ہے کچھ علم نہیں ہے تو یہ ایسی دنیا ہے اور اس دنیا میں عمومی طور پہ جو عوام اترتی ہے یا عوام آتی ہے وہ پریشانیوں کے باعث ساتھ یہ تو پریشانیاں آتی ہیں چار طرح کے لوگوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں ان چار طرح کے لوگوں سے جو نیگٹیو انرجی آتی ہے جب ان چار طرح کے لوگوں سے بچ جاؤ گے تو نیگٹیو انرجی سے بچ جب آپ کو وظائف نہیں پڑھنے پڑھیں جب وظائف نہیں پڑھو بچ جاؤ گے تو جب شافی کے ساتھ تمہارا واسطہ نہیں پڑھے گا نہ ادھر آنا پڑھے گا نہ بیانہ سننے پڑھیں گے تو آپ سکی رہو گے آپ کی زندگی سکون ڈاٹ کام ہو جگی تو یہی میں نے لولو بات سمجھائی ہے کہ یہ ساری باتیں آپ پس میں جوڑی ہوئی ہیں آپ بیماری کو پکڑتے ہو میں نے بیماری کی وجہ کو پکڑا ہے آپ علاج کو پکڑتے ہو میں نے پرہیز کو میں احتیاط کو پکڑا تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علاج کروانا سنت ہے اپنی جان بچانا واجب ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بچا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تم نیگٹیو انرجی کا شکار کیوں ہو ہے تم بیمار کیوں ہو ہے تم نے برف والا گولا کیوں کھایا ہے میں اس بات کو پکڑ رہا ہوں تم نے اچار کیوں کھایا ہے جب تمہیں پتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جات ہے تو تم نے نمک کیوں زیادہ کھایا ہے جب تم پتا ہے کہ مجھے شگر ہے تم نے میٹھا کیوں کھایا ہے میں کیوں کو پکڑ رہا ہوں کہ آپ نے بد پریزی کیوں کی ہے اگر بد پریزی نہیں بھی کی تب بیمار ہو گئے ہو تو وہ کتنے فیصد ہے دس فیصد اور اس کا علاج الحمدلللہ کامیابی کے ساتھ ہو جاتا چاہے وہ روحانی مسئلہ ہو چاہے وہ بدنی مسئلہ ہو یہ جو نوے فیصد لوگ ہیں اللہ والو ان کا علاج نہیں ہوتا اب آج لوگ وضائف پڑھتے ہیں پکو دو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں نتیجہ کیوں نہیں نکلتا ہمارے وضائف کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہم عملیات کی دنیا میں محارت حاصل کیوں نہیں کر پاتے ہم روحانیت کی دنیا میں مقام ولائت پہ آج کیوں نہیں پہنچ رہے یا آج روحانیت کی دنیا میں ہمارے دل کی آنکھ کیوں روشن نہیں ہوتی آج کے علماء آج کے مشایخ آج کے بزرگ صاحبے کشف کیوں نہیں بن رہے کہ ہم چار طرح کے لوگوں کو اپنی صحبت سے نہیں نکال رہے میں نے کیا کہا کسی مسجد میں آپ چلے جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ یہ شافیق کی بات کی آپ نے تحقیق کرنی کسی مسجد میں چلے جاؤ یہ چار لانتی آپ کو ہر مسجد میں ملے گے یہ چار لانتی وں انتظامی میں ملے گے یہ چاروں کو چاروں ملے گے یہ بھی نہیں کہہ کوئی ایک ملے گا پانچ سات آٹھ دس لوگوں پہ انتظامی ہوتی ہے یہ چاروں فلیور آپ کو ملے گے جس طرح جا کے گاڑی روکے نا ہارن دے تو آئس کریم آنکہ آنکہ یہ یہ فلیور ہے کون سا لیں گے پھر ہم کہتے ہیں سٹرابیری دے دو چاکلیٹ دے دو فلان دے دو تو کبھی ہم کہتے ہیں مکس کر دو یہ چاروں مکس آپ کو ملے گا ہر مسجد کے اندر ہر خانقہ کے اندر ہر دینی مرکز کے اندر ہر جگہ آپ کو یہ چار فلیور ملے گے اور ہر خاندان کے اندر یہ چار فلیور آپ کو ملے گے کسی کا حلقہ احباب ہے اس کے اندر یہ چار ہیں ہاں یہاں میں یہ بات ضرور واضح کر دوں کیونکہ یہ دنیا ہے ہماری مجبوریاں ہیں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوڑنا بیچ آتے ہیں تو چھوڑ نہیں سکتے یہ بات اب توجہ کے ساتھ سنیے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا بھائی منافق ہے لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ پتہ ہے کہ میری بہن لگائی بجائی کرتی آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ پتہ ہے کہ میری بیوی یہ کام کرتی اینرجی اتنی بڑھانی ہے کہ میں اس کو اپنے رنگ میں رنگ دوں وہ اپنے رنگ میں مجھے رنگ نے کی کوشش کر رہی ہے تو میں اس کو اپنے رنگ میں کیوں نہیں رنگ سکتا جس طرح اولیاء اللہ کے پاس بے نمازی آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں غافل آتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں کفر آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں اللہ وہ اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگلی بار ہمارے دو بچے چار بچے چھے بچے اس سے اوپر تو آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں دو چار تین دو تین چار ہوتے ٹھیک ہے آج ماں باپ سے دو تین چار بچے نہیں سنبھلتے تو اللہ اولیاء اللہ کے ہاں اتنی ہیلنگ انرجی ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں مریدوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں یہ ہے فرق کہ ان کے پاس اتنی ہیلنگ انرجی ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو جوڑ کے جو مختلف مزاج کے ہیں مختلف قوموں کے ہیں مختلف ان کے زبانے ہیں مختلف ان کا رین سین ہے کسی بھی طرح وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں کوئی کہیں کہے لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ جب ان کا تعلق بن جاتا ہے اپنے مرشد اور شیخ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کی ہیلنگ انرجی مرشد کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ سب کو جوڑ کر رکھتا آج ماں باپ کے پاس اتنی ہیلنگ انرجی کی کمی ہے کہ تین بچے ہیں وہ تین انگلیوں کی طرح یوں ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جوڑ کر نہیں رکھ سکتے ہمارے ماں باپ یعنی آج سے ایک نسل پیشے چلے جائیں آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ دس نو دس بچے ہونا ممولی بات تھی کیونکہ اس وقت روک ٹوک والا نظام نہیں تھا چل سو چل پروگرام تھا جتنے ہوگئے بہت اللہ دی دن جدوں لڑائی ہوئی تھے ایک بچہ جدوں صلح ہوئی تو ایک بچہ تو اینج کرنے کرنے درجند قریب جا کے گل مکدی سی گئے وہ بھی عوضوں جا کے مکدی یہ تو رابنے گالموں کا آدھے نہیں ورنہ گالم نہیں سی مکدی چل سو چل پروگرام ہون دی تو ماں نے ایسے گھوری ڈالنی تا دس بچے کھوڑے جا میرے سمیت اینج گھوری پانی یا بڑا بھائی گھر میں اس نے گھوری ڈالنی ہم گلی میں کھل رہے کرکٹ تو پتا چلا بھجن آگئے جناب بیٹ ادھر تگین ادھر جناب کوئی ادھر کسی کے گھر میں والد صاحب کا روب تھا کسی ایک کا ہوتا ہے گھر میں ماں کا ہوتا ہے بڑے بھائی کا ہوتا ہے چچا کا ہوتا ہے والد کا ہوتا ہے کسی ایک کا روب ہے اور گلی محلے میں پھر یہاں تک ہوتا تھا کہ کوئی ہمسائے ہیں بزرگ ہیں وہ آگئے یا خاص طور پہ پرائیمری سکول کے ٹیچر آگئے پھر تے نکر بھی لیا یہاں دا جتیاں چھڑکے پجنا تو چھوٹی گال سی یعنی پتا چال گیا کہ سر آ رہے ہیں ماسٹر جی آ رہے ہیں پھر تے چپل چپل چڑی پائی سی تو چھوٹی گال نکر 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 تو اتنی ہیلنگ انرجی اس وقت الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے مانباب ہمارے اساتذہ یا مدارس کے جو ٹیچر ہوتے تھے ان کی اندر اتنی ہیلنگ انرجی اتنا ان کا روب ہمارے اوپر ہوتا تھا کہ بندے کا پشاب نکل جاتا خون خوش ہو جاتا تھا آج مانباب کے پاس ہیلنگ انرجی نہیں ہے ٹیچرز کے پاس ہیلنگ انرجی نہیں ہے اساتذہ کے بعد ہیلنگ انرجی نہیں ہے تو جب ہیلنگ انرجی نہیں ہوگی تو روب کہاں سے آج ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اولاد ماں باپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے آج میں کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں اپنے ہلکہ حباب کے اندر کہ ماں باپ وہ کیے جا رہے ہیں سب غلط جو اولاد کہہ رہی ہے پتہ بھی انہیں ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ کیے جا رہے ہیں یعنی اولاد اتنی نیگٹیو ہو گئی کہ انہوں نے ماں باپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیا کیونکہ ماں باپ کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا ہے کہ بعض وہ رشتے ہو سکتے ہیں آپ کے ہلکہ حباب کے اندر کہ جو آپ میرے کہنے پر چھوڑنا تو چاہتے ہیں آپ کو بعض سمجھ آگئی ہے لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے بیٹی ہے اس کو کیسے گھر سے نکال دیں بیٹا ہے اس کو کیسے گھر سے نکال دیں دور کے رشتدار ہیں وہاں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو نزدیک والوں کے ساتھ کیا کریں تو اس کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ اپنی ہیلنگ انرجی بڑھاؤ اور تھوڑا سا ان کے ساتھ فاصلہ رکھو اپنی ہیلنگ انرجی کو بڑھاتے جاؤ یہ جو پیارے ہیں جن کو چھوڑنا چاہتے ہو ان کی خصلتوں کی وجہ سے لیکن چھوڑ نہیں سکتے تو ان کی اصلاح کرو اور ان کی اصلاح کے لیے ضروری کہا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اپنی ہیلنگ انرجی بڑھاؤ اور ان کو اپنے رنگ میں رنگ دو یہ تو ہے تب بقائدہ یا پروپر ترکا کا جو دور کے رشتے ہیں دوست احباب ہیں دور کے رشتے دار ہیں اللہ والوں ان سے گریز کرو ان سے فاصلہ رکھو یہ نہ ہو کہ ان کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا علم اٹھا لو کہ بھئی میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑو پھر تمہیں پتا چلے کہ اصلاح کا کام کیسے ہوتا ہے سب سے مشکل اصلاحی بیان کرنا ہے میں کیا رہوتا ہوں کہ پاکستان میں پیروں کا سلاب ہے مشائق کا سلاب ہے لیکن آپ کو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ جسا شافیہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پہ اصلاحی بیانات ملتے ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو اصلاحی بیانات نہیں ملے گے اگر ہوگا بھی تو اللہ کلیل کبھی مہینے میں ایک آ گیا مہینے میں دو بیان ہو گیا یا ارس ہوا تو اس پہ کوئی بیان ہو گیا بگرنا جو بقائدگی کے ساتھ اصلاحی بیان ہے اللہ بلو اصلاحی بیان کرنا سب سے بڑا مشکل ہے کیوں جو کسی کے آپ عیب بیان کر رہے ہو وہ آپ کے اندر نہیں ہونے شایئے پھر آپ تب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہو پیر لے گئی آئیے تو کتوں ہم مولوی لے گئی آئیے جنہاں ٹکریات ہے نہیں پلدہ گا اب جب بات کرے گا مولوی اور پیر وہ ڈرے گا کہ میرا لفافہ بند ہو جانا ہے سمجھا گی تو یہ میں نے ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں گے کہ اگر تو رشتے ایسے ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ان کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے لالہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑو اور اس کو جا کے اپنا ڈول اور اپنی رسی چیک کراؤ نہیں سمجھے نہیں سمجھے آخری فکرہ دے رہا ہوں یہ چائے کا آخری سپ ہے اگر آپ یہ جذبہ رکھتے ہو کہ ان کو ہم زندگی سے نکال دیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میری بات پر ان کو اعتراض ہوگا حضر صاحب زندگی سے نکالنا تو کمال نہیں ہے ان کو اپنے رنگ میں رنگنا کمال ہے ہاں بھائی یہ سب سے بڑا کام ہے یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے یہ اولیاء اللہ والا کام ہے اولیاء اللہ کی بارگمینے میں ابھی بولا کہ جانور آتے ہیں غافل آتے ہیں کافر آتے ہیں بے نمازی آتے ہیں وہ ان کو نکالتے نہیں ہیں سینے سے لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں انہوں نے اپنا ڈول اپنی رسی اپنے مرشد سے چیک کروالی ہے تو مرشد نے بتا دیا ہے کہ پتر تیرا ڈول بھی صحیح ہے اے چوندہ نہیں ہے تو تیری رسی بھی مضبوط ہے کیوں تیرا ہاتھ ساڑے ہاتھ تھیچے تو اللہ والو اصول دعوت و تبلیغ کا یہ ہوتا ہے یا کسی کی اصلاح کا اصول یا بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنے لگیں تو آپ کا ڈول بھی مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کی رسی بھی مضبوط ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ڈول آپ کنوں میں ڈالو تو رسی ٹوٹ جائے تو پانی نکالتے نکالتے ڈول بھی اتھوں دے بیٹھو تو یہی بات میں نے کہی ہے دس دفعہ کہ بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس محول میں وہ رنگیں جاتے ہیں آپ ان چار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے آپ کا ڈول آپ کی رسی کمزور ہے تو ڈول بھی اتھوں دے بیٹھو وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیں گے تو اس لیے اگر دابط و تبلیغ کا کام کرنا ہے اصلاح کا کام کرنا ہے ان رشتوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے یا ان چار لوگوں کو اپنے ہلکہ حباب سے نہیں نکالنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ کسی اللہ والے کو جا کے اپنا ڈول چیک کراؤ اور اپنی رسی چیک کراؤ کہ بھائی میں پانی نکالنا چاہتا ہوں ان کے اندر سے نیگٹیو انرجی نکالنا چاہتا ہوں اس ڈول سے میں نیگٹیو انرجی نکالنا چاہتا ہوں اور اس ڈول کو کھینچنے کے لیے یہ رسی ہے کیا یہ نظام میرا ٹھیک ہے کوئی اللہ والا اپنی نظر سے دیکھ کے بتا دے گا کہ ڈول دے ویچے کنے سراخنے تیر رسی کنی موٹی ہے تیر کنی کمزور ہے یا کتنی مضبوط ہے یہ ساری باتیں کون بتائے گا کوئی نظر والا اللہ والا بتائے گا جب وہ کہہ دے اجازت دے دے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو ان کی اصلاح کرو پھر ڈرن دی لوڑ نہیں ہے پھر کم چوک کے رکھو اور اگر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے جب تک آپ نے جوڑا تو میں نے کیا کہا ان چار لوگوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ورنہ آپ کو اتنے دکھ ملیں گے اتنے غم ملیں گے آج اللہ والا لوگ ایک بول کو ترستے ہیں ایک بول کو ترستے ہیں لوگ ملاقات کے لیے یہاں آتے ہیں جب میں اجازت دیتا ہوں جی ٹھیک ہے اللہ کسپرد آپ جائے بہر جا کے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت صاحب کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے حضرت صاحب نے میں اجازت دے دی حالانکہ میرے سے جو انہوں نے بات کرنی ہے وہ بات مکمل کر لی ہے میرے سے وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے اجازت دے دی کہ یہ کئی تکلف میں نہ بیٹھے رہے ہیں گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے انہوں نے سفر کر رہے ہیں کوئی سے آیا ہے کوئی سے آیا ہے وقت پہ آپ نے گھر جائیں لیکن انہیں یہاں بیٹھ کے سکون مل رہے ہیں مزہ آ رہے ہیں لذت آ رہی ہے رہات مل رہی ہے ایک دل کو تمانیت مل رہی ہے ان کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا جانے کو دل نہیں چاہ رہا یہ ہے انرجی کا فلو میں ان کو کہہ رہا ہوں جاؤ وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں جانا یہ ہے انرجی کا فلو کیوں یہ حضور کا فیضان ہے تو اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا ڈول اور رسی کسی اللہ والے سے چیک کر آلو جب وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ فٹ ہے تو پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرو جب دک آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کیوں آپ خود نہیں جانتے تو کسی کو کیا بتاؤ گے خود بھی جاہل ہو دوسروں کو بھی جاہل بنا دو گے تو اللہ رب العزت جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری زندگی کے اندر غم ہماری لاپروائیوں کی وجہ سے آ چکے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادراک عطا فرمائے تاکہ ہم ایسی غلازتوں کو علائشوں کو اپنے زندگی سے نکال دیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں جو ہے وہ عذاب بنی ہوئی ہیں جس طرح آج لوگ آ کر روتے ہیں حضرت صاحب جتنے دکھ جتنے غم ہمیں اپنوں نے دیئے اتنے پرائیوں نے نہیں دیئے اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہاں آتے ہیں ہم بیجتے ہیں تو وہ جاتے نہیں حالانکہ وہ ہمارے پرائے ہیں میں ان کے لیے کیا ہوں پرائے ہوں وہ اپنوں کے غم لے کر ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں اگر تو ان غموں سے بچنا چاہتے ہو ان چار طرح کے لوگوں سے گریز کرو فاصلہ رکھو یا ان کو اپنے زندگی سے نکال دو اور اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ پہلے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے پہلے اپنی اصلاح کرو اپنے اندر اتنی ہیلک انرجی لے کر آو کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کو تم اپنے رنگ میں رنگ دو تو یہ تو ہے ایک طریقہ کا ایک پروٹوکول کام کرنے کا جب تک ایسے حالات آپ کے لیے نہیں پیدا ہوتے تو تب تک آپ نے کیا کرنا ہے یا تو ان چار لوگوں سے ساتھ تعلق بالکل ختم کر دو تو یا ان چار طرح کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں فاصلہ پیدا کرو آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی آپ روحانی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور آپ بدنی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے جب آپ روحانی بیماریوں سے زندگی کی الجنوں اور مسائل سے بچ ہوگے تو آپ کو عملیات کی دنیا میں نہیں آنا پڑے گا جب آپ عملیات کی دنیا میں نہیں آوگے تو آپ کو شرائط کے بغیر وظائف نہیں پڑھنے پڑھیں گے جب شرائط کا بغیر وظائف نہیں پڑھو گے تو آپ رجت سے اور وظائف کی اثر بد سے محفوظ رہو گے اور آپ کی زندگی انشاءاللہ سکھی رہے گے یہی لوگ آپ کو عملیات کی دنیا میں لے کر آئیں گے یہی لوگ آپ کو بابوں کے پاس لے کر جائیں گے عاملین کے پاس لے کر جائیں گے طویز دھاگے پہ لگانے والے یہی چار لوگ ہیں ٹھیک ہے غلط رستوں پہ چڑھانے والے یہی چار لوگ ہیں دنیا اور آخر برباد کرنے والے یہی چار لوگ ہیں جب یہ چار لوگ تمہیں بابوں کے پاس عاملین کے پاس طویز دھاگے پہ لگا دیں گے عملیات کی دنیا میں آج ہوگے پھر تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا اللہ ہی پھر تمہیں نکالے پھر تم بھی برباد ہو گئے ہو اور تمہاری نسلیں بھی برباد ہو گئیں اگر شافی کی یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آج آپ نے پہلی بار میرا بیان سنا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سننے انہوں نے پہلی بار میرا بیان سنا ہے تو پھر آپ شافی کے بیانات تلاس چینل پہ دیرے دیرے ایک ایک کر کے سارے سنیں اور ان لوگوں کی کہانیاں سنیں کہ جو عملیات کی دنیا میں اپنوں کے دیئے ہوئے دکھ جو تھے ان کو مٹانے کے لیے یا ان دکھوں سے نکلنے کے لیے بری ہونے کے لیے عملیات کی دنیا میں آگئے اور وضائف انہوں نے شرائط کے بغیر کیے پھر ان کے ساتھ کیا بنا ہے اگر شافی کی بات سننے میں یہ سمجھنے میں کوئی کمی رہے گی تو انشاءاللہ جب سابقہ بیانات آپ سنو گے لوگوں کے دکھ سنو گے تو وہ کہانی بھی آپ کو سمجھ آجے گی وہ اشکال یا سوال آپ کے ذہن میں جو آیا ہے اس کا جواب بھی آپ کو مل جگہ اللہ رب العزت دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو پریشان ہیں اللہ رب العزت ہماری ہر طرح کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے زندگی سے غم ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں اپنے کرم اور فضل سے نکال دیں ہم نکالنے پہ قادر نہیں ہیں ہماری صفوں کے اندر یا ہمارے حلقہ احباب کے اندر یہ چار طرح کے لوگ ہیں جو شیطانی اصاف رکھتے ہیں شیطانی خسرتیں رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان لوگوں کو ہم سے دور کر دے اور اللہ رب العزت نے اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ہمیں اتنی حمت اور طاقت روحانی دے دے کہ ہم ان کو رائے راست پہ لے آئے اگر رائے راست پہ آنا ان کے نصیب میں نہیں ہیں تو اللہ ان کے اور ہمارے درمیان میں فاصلے پیدا کر دے ان کے شر سے ہمیں بچائے اللہ ہماری دنیا بھی الجنے سے بچائے اور اللہ ہماری آخرت بھی برباد ہونے سے بچائے وہ تمام لوگ جو ہسکتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں روحانی مریض ہیں یہ بدنی مریض ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ آجل آتا فرمائے وہ تمام مریض جو شافیہ روحانی سینڈر انٹرنیشنل پہ آتے ہیں اللہ ان کو سب کو شفائے کاملہ آجل آتا فرمائے دنیا بر میں وہ لوگ جو اسیسلالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں خانقہ دارو شفا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ شافیہ سوشل میڈیا کہ ہمارے متعلقین ہیں محبین ہیں مخلصین ہیں اللہ ان کی جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے لی پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں یا خانقہ کی مالی بدنی وقتی کسی بھی مد میں خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے مرز سے کرز سے ہر قسم کی وبا سے ان کی حفاظت فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں یا وہ لوگ جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان کے لیے دعائیں نہ کر سکے یا وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ان کی دعائیں ہمارے تک پہنچئے اور ان کی دعائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے اللہ رب العزت اپنے غائب کے خزانوں سے بن مانگے عطا فرمائے مانگے عطا فرمائے